پاک فوج کے چھے جوان وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ تین دہشتگرد جہنم واصل دو زخمی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشتگردوں کی فائرنگ سے چھے جوان شہید ہوئے شہدہ میں حوالدار سلیم خان نائق جعوید اقبال سپاہی نظیر خان حضرت بلال سید رجب علی بسم اللہ جان شامل وزیر آزم شہبہ شریف کا شہدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا اور لوہیقین سے اظہار تازیت اپنے پیغام میں کہا مسلحہ افواج دہشتگردی کے راستے میں آہنی دیوار ہے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے ایک ہی روز انتخابات کروانے کا کیس سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کل کیس کی سماد کرے گا جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل کیس کی سماد کل ساڑھے گیارہ بجے ہوگی عدالت نے حکومت اور پی ٹی آئی کو ایک دن انتخابات کے لیے مداکرات کی ہدایت کر رکھی ہے پی ٹی آئی نے حکومت سے مداکرات کی رپورٹ گزشتہ روز عدالت میں جمع کروائی تھی دونوں فریقین میں مداکرات کے تین دور ہوئے وزیر خزانہ اسحاگ دار کہہ چکے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک ہی روز الیکشن پر اتفاق ہو چکا الیکشن کی تاریخ پر ڈیڈ لاک برقرار ہے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے پھر ریلیف مل گیا سات مقدمات میں دس روز دو مقدمات میں نو مائی تک زمانت مل گئی شہرمن تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش ہوئے عدالت نے سابق وزیر آزم کو تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت کر دی ریمارکس دیئے آپ کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا کہا تھا آپ نے تفتیش جوائن نہیں کی تفتیشی افسر موجود ہیں ان کے پاس جا کر بیان قلم بند کروائیں سمات کے دوران فواد چودری کی بار بار بولنے کی کوشش پر عدالت کا اظہار برہمی چیف جسس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے ہم آپ کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی بزدلی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے یہ ٹانگ خراب نہیں ہے یہ نیت خراب ہے کیونکہ ٹانگ بطور جسم کے ایک حصے کی اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کب ٹھیک ہونا ہے اور کب خراب ہونا ہے عمران خان کی ٹانگ معمہ بن گئی ٹانگ نہیں نیت خراب ہے بزدلی کا کوئی علاج نہیں معاون خصوصی اتا تارر کہتے ہیں ریلی نکالنے کے لیے عمران خان چار گھنٹے گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں عدالت بلائے تو ٹانگ میں سوزش ہو جاتی ہے عدالت شاکت خانم ہسپتال کی جھوٹی رپورٹ مسترد کر دے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عدالت بلائے تو گولی، پلستر، مازوری، بالٹی، ڈبا اور اب ویل چیئر گرفتاری کے ڈر سے ویل چیئر کا ڈراما کیا جا رہا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح عدت میں ہوا دونوں کو عدت کا دورانیاں مکمل نہ ہونے کا علم تھا عدت کے دوران نکاح کے کیس میں عمران خان کے سابق قریبی ساتھی آن جودری کا عدالت میں بیان قلم بند کہا بشرا بی بی نے عمران خان کو رہام خان کو طلاق دینے کا کہا ای میل کے ذریعے رہام کو طلاق دی گئی عمران خان طلاق کے بعد ذہنی پریشانی کا شکار رہتے اکثر بشرا بی بی کے پاس لے جانے کا کہتے تھے پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے فتح پاکستان اور عمران خان کا مقدر ہوگی حکومت نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو حالات خراب ہو جائیں گے پیچھے رہنما شامی مت قریشی کہتے ہیں مذاکرات کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی حکومت فوری الیکشن کرائے اسد کیسر بولے ملک میں الیکشن ہوں گے حکومت آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رکھی ہے پاکستان کو جتنا بدنام کرنا تھا کر لیا عمران خان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اداروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے اگستہ کسیملیوں کا منڈیٹ ہے ستمبر سے پہلے من پسند نتائج کے لیے الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ چھوڑ دیں مزید کہا بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے پاکستان کو کوئی بھی فورم نہیں چھوڑنا چاہیے ترقی آمن اور استحکام ہمارے ملک کی ضرورت ہے پین ایما کیس میں سپریم کورٹ نے سپریٹینڈنٹ کا کردار ادا کیا نواز شریف کو بزارت عظمہ کے بعد پارٹی صدارت سے پاری کیا گیا مقدمات میں ایک بار نہیں بار بار نائن صافی کی جا رہی ہے وزیراعظم کے موون خصوصی سپریپشن کے ثبوت ناملنے پر بھی ہماری قیادت کے خلاف پیسے دیے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے سیاسی جماعتیں مرزی کے پیسے شاسی ہیں ساکم نصار کے بیٹے نے پی ٹی آئی کی ٹکٹے بیچ کر پیسے اکٹھا کیا جس صاحب کے بیٹے کی آڈیو کے بعد کوئی بات دھکی چھپی نہیں رہی ملک میں موسم کے بدلتے رنگ کہیں بارش کہیں یالہ باری اسلام آباد راولپنڈی ٹیکسل اور دیگر علاقوں میں بارش اور یالہ باری پشاور میں بھی موسلادھار بارش کے ساتھ اولے پڑے حیات آباد جمرود روڈ یونیورسٹی ٹاؤن اور صدر میں تیز بارش سے جلتہ لیک ہو گیا کوہاتی ہشتنگری اور چار ستہ روڈ میں مبونہ باندی سوابی میں پانی گھروں میں داخل پشاور کے نواہی علاقے اچینی بالا میں بارش اور جالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا پی ڈی ایم میں نے بلوچستان میں آج بھی موسلادھار بارشوں اور یارہ باری کا الٹ جاری کر دیا سواب میں بادل ٹوٹ کر ورسے ہر طرف پانی ہی پانی سواب اور گردو نواہ میں وقفے وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ندی نالوں میں تگیانی سڑکے نہروں میں تبدیل مینگورا شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہری پور بھی شدید بارشوں کی لپیٹ میں رات سے جاری بارش سے ندی نالے کنٹرول سے باہر تحصیل غازی کے علاقے میں موٹر ساکل سوار شخص چار بچوں سمیت نالے میں جا گیرا مقامی افراد نے تین بچوں اور والد کو بچا لیا ایک بچی نہ مل سکی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے شنگھائی تابن تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے بھارتی حکام نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا بلاول بھٹو زرداری بارہ سال میں بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ ہیں پاکستان اور شین کے وزیر خارجہ آج ملاقات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں گوہ پہنچنے پر خوشی ہے امید ہے اجلاس کامیاب ہوگا آدمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی خوش ہوں کہ آج میں یہاں گوہ پہنچا ہوں شینگائی کوپریشن اورگنیزیشن میں شرکت کرنا پاکستان کا ڈیلیگیشن کو لیٹ کرنا اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا سی ایو کا سی ایف ایم ہے وہ بہت ہی کامیاب ہوگا چودری شجاعت حسین ہی مسلم لیقاف کے صدر رہیں گے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا قافلی کے آئین میں ترمیم کل ادم قرار چودری وجاہت کی درخواست خارج کر دی گئی الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن کے حکم امتنائی کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے پارٹی آئین میں ترمیم کا اختیار چودری وجاہت کو نہیں حکومت آئین سے کھلوار کر رہی ہے ہم پہلے عدالت گئے پھر مذاکرات کا راستہ اپنایا ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا آگے چل کر پی ٹی آئی اپنا راستہ خود چنے گی تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو پولیس چھاپے کے دوران مضاحمت پیٹرول بم پھینکنے کے کیس میں پرویز الہی کی گیارہ مئی تک بوری زمانت مندور ادھر حفاظتی زمانت کے باوجود پرویز الہی کے گھر پولیس چھاپے کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کوٹ میں سمات ایڈیشنل ڈائریکٹر انچی کرپشن نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ دی عدالت تحریری اور میڈیا پر معافی مانگ کر جواب جمع کروائے یہ حکم دیا فیاء شہباز گیل امریکہ کیسے چلے گئے لاہور ائرپورٹ کے امیگریشن کے دو افسران کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا افسران میں ڈیپیٹی ڈائریکٹر امیگریشن بلال تارر اور اسسسٹنڈ ڈائریکٹر رانا شواس شامل ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز اپورٹ کرنے کی ہدایت امیگریشن حکام کے مطابق شہباز گیل کے پاس عدالت کی جانب سے بیرون ملک جانے کا اجازت نامہ تھا اہدے سے ہٹایا گئے ڈیپیٹی ڈائریکٹر امیگریشن بلال تارر شہباز گیل کی روانگی والے دن بیرون ملک تھے